شکونتلا راوت کا چاندی کو مکھت ملا کر کے سنبان الور زلے کے بانصور سے آئی ان تصویروں کو دیکھ لیجئے پردیش کے ادیوگ منطری شکونتلا راوت کا رانی مہرانیوں جیسا صدکار ہو رہا ہے موقع تھا راجیو گاندھی گرامیڈ اولمپی کھیلوں کے سماپن سماروں کا جس میں شکونتلا راوت مکھے اتیتھی بن کر آئی تھی اس موقع پر ویدیالے کا پورا سٹاف بھی موجود تھا منطری کے سواگت میں زلے کے تمام ادھکاری بھی حاضر تھے اس موقع پر تمام ادھکاریوں کی اور سے منطری مہودیا کو اتنا مہنگا چاندی کا مکھٹ پہنا کر ان کا سواگت کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ چاندی کا مکھٹ کس کے پیسوں سے خریدا گیا کارکرم میں میڈیا کی بھی موجودگی تھی لہٰذا شکونتلا راوت نے چاندی کا مکھٹ پہن تو لیا لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ مکھٹ سرستی ماں کی پرتیمہ پر ارپت کر دیا گیا کارکرم کا سماپن کرنے کے بعد شکونتلا راوت موقع سے روانہ ہو گئی منطری شکونتلا راوت کے جانے کے بعد بھی اب اس بات کی چرچہ ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ منطری جی کو اتنا مہگا چاندی کا مکھٹ پہنائی گیا کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ سب شکونتلا راوت کے اس بیان کا اثر تو نہیں جو انہوں نے پشکر میں کارنل کروڑی سنگھ بینسلا کے استی کلش ویسرجن کے دوران منچ سے اس وقت بولا تھا جب وہاں موجود بھیڑ ان کا زوردار ویروت کر رہی تھی خیر جو بھی ہو شکونتلا راوت خود اپنے موہ سے ہی کہہ چکی ہیں کہ اب ان کا قد کافی بڑا ہو چکا ہے لہٰذا اب لوگ ان کا صدکار تو کریں گے ہی راجستان تک کے لیے الور سے ہی سنتوش شرما کی ریپورٹ موسیقی